آج ہم آپ کو بتائیں گے بہی کے مربع کے فائدے بہی جسے انگریزی میں کوئنس اور عربی میں سفرجل کہتے ہیں یہ ایسا پھل ہے جو آڑو اور سیپ سے مشابہ ہوتا ہے اس کا احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے بہی کے فائدے میٹھا سفرجل تھنڈک پہنچاتا ہے جبکہ کھٹا قابض ہوتا ہے میدے کے لیے یہ بہت زیادہ طاقتور اور مسلح ہوتا ہے پیاس کو کم کرتا ہے قے کو روکتا ہے پیشاب آور ہے پیٹ کے السر میں مفید ہے خون پیدا کرتا ہے دل اور جگر کو طاقت دیتا ہے بھوک کو بڑھاتا ہے اس کے کھانے سے جگر کے سدے کھل جاتے ہیں جنہ عورتوں کو مٹی کھانے کی عادت ہو اگر وہ بہی کھائے تو مٹی کھانے کی عادت ختم ہو جائے گی زیادہ کھانے سے ہچکی آتی ہے راشہ قولنج اور پیچش پیدا ہوتا ہے خاسی کی شدت کو کم کرتا ہے اس سے موں کے چھالے اور گلے کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جو حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد کے مطابق اسے نہار مو کھایا کرو اس کا مربع دل کے مریضوں پرانی خاسی دمہ پرانی پیچش میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اطبع کا کہنا ہے کہ بہی کا مزاج باری دیابیس ہے اور ذائقے کے اعتبار سے اس کا مزاج بھی بدلتا رہتا ہے مگر تمام بہی سرد اور قابض ہوتی ہے میدے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مناسب ہے میٹھے بہی میں برودت اور یبوست کم ہوتی ہے ترش بہی کھانے سے قبض اور خشکی پیدا ہوتی ہے بہی کی ساری قسمیں تشنگی کو یعنی پیاس کو بجھاتی ہے اور قیع کو روکتی ہے نشاب آور اور پاہ خانہ بستہ کرتی ہے یعنی کھولتی ہے آنٹوں کے زخمے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ نفع بخش ہے اس کا مربع میدے اور جگر کو تقویت پہنچاتا ہے دل کو مضبوط کرتا ہے اور سانسوں کو خوشگوار بناتا ہے بہی کھانے والی خواتین خوبصورت بچے پیدا کرتی ہے اور مردوں میں چالیس افراد کے برابر طاقت اور قوت پہنچتی ہے پیدا ہوتی ہے بہی کا مربع اس حوالے سے بہترین غزہ ہے جو نہار مو کھایا جائے تو دل کی تمام بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت تلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بہی تھی مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا آجاؤ تلحہ اسے لے لو اس لئے کہ یہ دل کو تقویت پہنچاتی ہے اسی حدیث کو نسائی نے دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے حضرت تلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے آپ کے ہاتھ میں ایک بہی تھی جس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے جب میں آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ نے بہی میری طرف بڑھائی پھر فرمایا کہ ابو ذر اس کو لے لو اس لئے کہ یہ مقوی قلب ہے یعنی دل کو قوی کرتا ہے طاقتور بناتا ہے سانس کو خوشگوار کرتا ہے اور سینے کی گرانی دور کرتا ہے بہی کے حوالے سے بہت سے حادیث موجود ہے ایک حادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حاملہ عورتوں کو بہی کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہی کھاؤ کہ دل کے دورے کو یہ دور کرتا ہے اللہ نے ایسا کوئی نبی نہیں معمور فرمایا جسے جنت کا بہی نہ کھلایا ہو کیونکہ یہ انسان کی پوت کو چھالیس افراد کے برابر کر دیتا ہے بہی کو عربی میں سفرجل کہتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھے بہی کا مربع مانگانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ اس پر کلک کر کے گھر بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں اور بہت ہی مناسب دام میں آپ اس سے مانگا سکتے ہیں